مہترم ناظرین اسلام علیکم ایک بادشاہ شکار کا بہت شوقین تھا اور اس نے شکاری کتے بھی پال رکھے تھے جب جنگل میں جاتا شکار کے لیے ہرنوں کا زیادہ شکار کرتا تو شکاری کتے ان کے پیچھے بھاگتے اور ان کو الٹی میڈلی گھیر لیتے بادشاہ شکار کر لیتا اور خوش ہوتا ایک دن جیسے ہی وہ جنگل میں شکاری کتوں کے ساتھ گیا ہے تو ایک ہرن ایک طرف سے نکلا اور کتوں کو دیکھ کے چھلانگیں بھرنے لگا بادشاہ نے کتوں کو پیچھے کافی بھگایا کتے بہت بھاگے لیکن سامحو وہ کل گیا بادشاہ نے کتوں کو پکڑ دیا اور اپنے ملازموں سے کہا کہ اس کو مارو خوب ان کو اتنا موٹا تازہ کھلاتے پلاتے اس لیے ہیں کہ یہ میرے شکار میں معاون ثابت ہوں اور ان سے ایک ہرن نکل گیا اتنے کتوں سے کتوں کو جب بہت زیادہ مار پڑی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان دے کہ ہم اس کو جواب دے سکیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کتوں نے جواب دیا مالک اے بادشاہ ہم تو گوشت کے لیے بھاگ رہے تھے اور تمہارے شکار کے لیے بھاگ رہے تھے اور وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور جان بچانے کے لیے ظاہر ہے ایفٹ اس نے زیادہ کی ہم سے یا اس کی عرض زیادہ تھی اور اس کی زندگی چونکہ سٹیک پہ تھی وہ اس لیے تیز ہوا ہم سے نکل گیا ہمیں معاف کر ناظرین آج کل کرونا کا موسم ہے کرونا کی دہشت نہ بھی ہوتی تو صدیوں پرانا مقاولہ ہے کہ صحت سے بہتر کوئی نعمت نہیں آپ کی ذرا سی خرابی ہو جائے آنکھ میں خرابی ہو جائے چہرے پہ خرابی ہو جائے بازو ٹانگ کسی جگہ خرابی ہو جائے تو آپ کی زندگی کی انجائیمنٹ جاتی رہتی ہے امیجن کیجئے ان سیٹھوں اور بڑے بڑے لوگوں کا جو کرونا کا اشکار ہو کے گھر میں ریسٹکٹ ہو چکے کرنٹینہ میں جا چکے ہیں اور ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آ رہی کسی کام کیوں نہیں آ رہی جو اتنی زیادہ دولت کا ٹھیک ہی وہ اس صحت کے سامنے ہیچ ہے اس صحت کے سامنے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی یعنی صحت سب نعمتوں میں سے افضل نعمت ہے اور اب باقی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں سے اسی وقت انجائے کر سکتے ہیں جب آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ کو اپنی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں کچھ تیاری کرنے ہیں کچھ بہتری کرنے ہیں اور نمبر ون اس میں یہ ہے کہ آپ کی صحت پراریٹی ون پہ ہونے چاہیے ہم دوڑ دھوٹ میں لگے رہتے ہیں ہمیں ہر کام کی چیز کے لیے ٹائم ملتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی جانے کے لیے ٹائم ملتا ہے محفلوں میں جانے کے لیے ٹائم ملتا ہے خاندان کو لک آفٹر کرنے کے لیے فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے دولت کمانے کے لیے تو ٹائم بھاگ دوڑ ہر وقت لگی رہے ہیں لیکن ایک نہیں ٹائم ملتا تو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا اگر آپ وہ کانشیس لوگ ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ صحت ہزار نعمتوں سے بہتر نعمت ہے تو اس پہ توجہ دینے کے لیے کچھ ہمیں کام کرنے پڑیں گے نمبر ون فرسٹ آف آف ہمیں اپنی تنکنگ پوزیٹیو رکھنی ہے پوزیٹیو رکھنی ہے اس میں وہموں کی گنجائش نہیں ہے کنسنٹریشن کے ساتھ صرف پوزیٹیو سوچنے اور پوزیٹیو سوچنے میں پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو آپ کو مزید نعمتیں ملیں گی سائنٹیفکلی بھی کہ بھی سائنس کہتا ہے لا آف کوئنسیڈنس کہتا ہے جیسے ہی آپ سوچتے ہیں یا جیسے ہی آپ بولتے ہیں لہریں فضا میں بکھر جاتی ہیں اور اس پر سائنٹیفکلی بھی کوئنسیڈنس کوئنسیڈنس جو ہی آپ کو مزید ملتے ہیں جو گریٹیٹیوڈ کی نعمتیں ہیں شکرانے کی سوچیں ہیں وہ ہائر فرکوینسی پہ جاتی ہیں اور کوئنسیڈس ویڈ اسی طرح کی فرکوینسیز ہیں یعنی آپ کو مزید ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں مزید دوں کروں نمبر دو چیز جو آپ نے رکھنی ہے اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے نیوٹریشن انف لینے ہیں انف نیوٹریشن ایک نومل کام کاج کرنے والے آدمی کو پندرہ سسے سے دو ہزار کیلوریز کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے والے آدمی کو مکسے ہم تیل ہزار کیلوریز کی اس میں کچھ ویٹیمانز ہیں لیٹسے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے دیریکٹلی آپ کی آنکھوں کو جو چیز افیکٹ کرتی ہے ویٹیمن اے ہے اور آج کل کرونا میں بھی اس میں مدد ملتی ہے پریپریشن میں اور یہ آج کل عام عام اور عام ہے مرزا غالب نے کہا تھا عام ہو اور عام ہو تو آج کل یہ عام ہے اور عام ہے تو اس میں بہت زیادہ ابنڈنس میں ویٹیمن اے پایا جاتا ہے نمبر دو ویٹیمن بی جو آپ کے نوز سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی نوز کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں سپیشلی ویٹیمن بی سکس اور بی ٹویل ویٹیمن سی آپ کی ایمیونٹی کو بڑھاتے ہیں آپ کے لنگز کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں آپ کے گمز کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں آپ کی سکن کو بہتر کرتے ہیں کولیجن مادہ بناتے ہیں اور آپ کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایمیونٹی جو کرونا خلاف آپ کو ہر صورت میں چاہیے اس میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے اور یہ جس نے جوسی فروٹس مالٹے کینوں کے لے ان سب میں ابنڈس میں پایا جاتا لیچی اینائن کو اپنی امیونٹی بہتر بنائیے ان کو ویٹیمن ڈی سب سے زیادہ سورج کی شعور میں ہوتا ہے الٹر وائلے ٹریز میں جو مورننگ اور ایمننگ کی مغرب کے سوے پہلے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ملے گا دودھ انڈے اور مچھلی میں سب سے زیادہ سورج کی شعور میں اور اس کے بعد مچھلی انڈے اور دودھ میں نیکس ویٹیمن جو آپ کے سکن کے لیے بہتر ہے امیونٹی کے لیے بہتر ہے آپ کے سیکچال آرگنز کے لیے بہتر ہے اور سب سے زیادہ آپ کی نروز کے لیے نروز کے لیے بہتر ہے وہ آپ کی ویٹیمن ای ہے اس کو ترجیح دیجئے آپ کی امیونٹی بھی بڑھ جائے گی ناظرین کچھ حبز بھی ہیں اور کچھ طریقے بھی ہیں جو آپ کو سٹروم کرتے ہیں اسپیشلی اس کرونا کے اگینس ذاتیس آپ جنجر اپنے ادرک اپنی آپ کے میدے کو یعنی جہاں سے فیول آپ کا پوری باڈی میں سرکولیٹ ہونا ہے حضم ہونا ہے نظام حضم کو درست کرنے کے لیے لیجئے لسن گارلک لیجئے جہاں جو آپ کی نوز میں خون جو ہے اس کو روان دوان رکھنے میں معاون ثابت ہوگا بہتر اس کو گردش دے سکے گا صدیوں سے استعمال ہوتا ہے پیاز حلدی انٹی بائٹک بھی ہے انٹی بائٹک ہے اور فوری طور پر آپ کی مدد کرتا ہے اور گھر ہنڈیا میں تو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی کری میں اس کو ویسے بھی آج کل تھوڑا لینا شروع کر دیں دار چینی وہ لوگ جو خانسی وغیرہ یا جن کو شروع ہو چکی ہے کرونا کا شکار ہو چکے جیسے ہی خانسی شروع ہو وہ سٹیم لینا شروع کر دیں خانسی رفع ہو جائے گی پانی بار بار پیئیں خانسی رفع ہونا شروع ہو جائے گی اس کو بار بار لیجئے اور جب ایسے لوگ جو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور جب ان کی حصے ٹیسٹ اینڈ سویل وغیرہ ختم ہو جائے کھانے پینے کو دل نہ کرے تو اس صورت میں پانی کے انٹیک زیادہ لیں اور یقنی کا استعمال کریں یقنی دیسی مرگ کی بہتر ہے قابل ترجیح ہے لیکن دوسری مرگی کی بھی لی جا سکتی ہے دیسی مرگ کی یقنی استعمال کریں آپ کی خانسی اور آپ کی سٹھنکٹ قائم رہے گی خانسی سے ختم ہو جائے گی خانسی ختم ہو جائے گی گلے کے گلینڈز بہتر کام کرنے لگیں گے اور آپ کی سٹھنکٹ واپس آنے لگے گی جو انرجی ویک ہو چکی اور آخری میں چاہتا ہوں جو میں بہت نیوٹریشن یہ زنک زنک یہ مونگ پھلی پین نٹ جس کو آپ صرف پین نٹ کہتے ہیں اس میں بہت پایا جاتا ہے یہ سورج مکھی کے بیجو میں بھی بہت پایا جاتا ہے تو میں مختصر طور پر رکھتے ہوئے نوٹریشن کے لیے میں چند ایک وہ چیزیں صرف کور کی جو آج کل کے زمانے میں کرونا کے زمانے میں انتہائی ضروری ہیں آپ نمبر دو کام باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں دوبارہ آؤں گا اور وہ ہے ایکسرسائز آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی پوری بوڈی جب حرکت کرتی ہے ایک پرانی گاڑی کو بھی اگر جیک اپ کر دیا جائے نا یہ نئی گاڑی کو بھی جیک اپ کر دیا جائے تو ایسا ایسا زنگ کھانے لگا آپ جب حرکت کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی آرگنز جتنی جائنٹس ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں ان کی سٹنگٹ بڑھتی ہے مسلز کی قوت بڑھتی ہے آپ کے نوو سسٹم کی قوت بڑھتی ہے تو ان کو ایکسرسائز دیجئے اور سپیشلی اگر آپ پاک میں کرتے ہیں تو جب آپ بھاگتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں یا واک برسپ واک کرتے ہیں تو آپ کے لنگز اور ڈائی آفرام پھولتی ہیں لمبا ہے کیا ظاہر ہماری زندگی میں سانس ہی ہے نا سانس ہے تو آس ہے جب تک سانس ہے ہم زندہ ہیں اور اس کو کرونا سب سے پہلے جس چیز کو افیک کرتا ہے وہ سانس ہے تو جب آپ بھاگتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں تو سانس کو ایکسرسائز دیجئے سانس کو اپنے لنگز کو اپنی ڈائی آفرام کو جب آپ بھاگتے ہیں تو ہر کس پھولتا ہے نا سانس اور اگر وہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کرنٹینہ میں ہیں یا گھر میں آپ نے آپ کو محدود کیا ہوا ہے آپ باہر رسک نہیں لینا چاہتے ہیں نکر کا گھر میں بیٹھئے اور لمبے لمبے سانس ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز کیجئے تیت سیکیٹ روکیے وارڈ ٹو تھری اور پھر اس کو نکال لیے موں کے رستے یا آلٹرنیٹ نوسٹریل ہیلنگ کتری کا اختیار کیجئے ایک طرف سے زور سے سانس لینا اس کو بند کر لینا زور سے نکال لینا پھر ادھر سے زور سے سانس لینا اور ادھر سے زور سے نکال لینا تو اپنی بریدنگ کو بہتر کیجئے اپنی لنگز کو بہتر کیجئے ایکسرسائز جب آپ واک کرتے ہیں میں پاک میں ترجیح دوں گا جم کے بجائے تو اس صورت میں آپ کے پاؤں کے نیچے دیرا سیونٹی ٹو ہنڈرڈ نو اینڈنگز نسول آف تفکیر پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ اگر کوئی بے ہوش بھی ہو جائے تو ان کے تلوں پر نیچے مساج کریں اسی طرح ہمارے ہاتھوں میں تمہارے ریفلیکسز آتی ہیں پاؤں کی تلیوں کے نیچے بھی آتی ہیں ان دونوں چیزوں کو ایکسرسائز سب سے زیادہ دیجئے بازوں کو اور تلوں کے نیچے جب واگ کرتے ہیں تو ریفلیکسز پوری باڈی کی موگ کرتی ہیں انکلوڈنگ برین تو ان سب کی ریفلیکسز ہیں پوری باڈی کی ان کو جب حرکت ملتی ہے تو آپ کو بھی برکت ملتی ہے اور آپ کی باڈی مضبوط ہوتی ہے ایمیونٹی بڑھتی ہے نمبر تین چیز جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی ایمیونٹی بڑھانے کے لیے کرونا کے علا فائٹ کے لیے آپ کی بہتر صحت کے لیے وہ ہے گوڈ سلیپ گوڈ سلیپ that is six to eight hours of sleep اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ہر روز انسان کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں یعنی جب آپ کی باڈی سوتی ہے یعنی آپ کی باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے آپ کا کانشیس مائنڈ سوتا ہے تو سب کانشیس کے رستے آپ کی روح اصل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے سیلز جو ہیں وہ رپیر کرنا شروع کر دیتی ہیں آپ کا دل جو ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اسی دفعہ چوبیس گھنٹے میں دھڑکتا ہے اس کو بیٹری چارج ہوتی ہے اگر آپ ایک دن نہ سوئیں تو آپ کی پوری باڈی ڈسچارج بیٹری کی طرح شورٹ سرکٹ کرتی رہتی ہے دل و دماغ جنجلائی رہتی ہیں تو اس کو ریسٹ دیجئے سلیپ دیجئے انر سلیپ دیجئے اور آج کل تو ریسٹ کا بشمار وقت ہے آپ کا اگر آپ گھر کے حد تک محدود ہیں یا کام کاج آج کل لیمیٹڈ ہے چوتھی چیز کہ آپ اپنے نروس سسٹم کو تکویر دیں آپ نے نروس سسٹم کو ہیلتی رکھیں نروس سسٹم نروس سسٹم نروس سسٹم کمپرائزز آف برین بینگ در ہیڈ آف باڈی سپائنل کارڈ سپائنل نبز سپائنل کارڈ سے تمام تر ریفلیکس اور آپ کی سینسز کنٹرول ہوتی ہیں جتنے مائنڈ ٹو باڈی اور باڈی سے مائنڈ کو جو سینسز فیڈبیک دیتی ہیں یہ احکامات پر عمل کرتی ہیں دماغ وہ سارے کے سارے ریفلیکسز کے رستے آتی ہیں ریفلیکسز آر کنٹرول فروم سپائنل کارڈ اس کی صحت تب متاثر ہونے لگتی ہے جب ہڈیوں کے جو نروس سسٹم کا ہڈیوں سے گہرا تعلق ہے کہ آپ کے پاؤں بھی اس پہ کھڑے ہیں اور دماغ بھی اس پہ کھڑا ریسٹ کر رہا ہے اور ہڈیاں جب کمزور ہونے لگتی ہیں کیوں کمزور ہونے لگتی ہیں بونز کمپرائز سیون ٹھیں کیلشیم، وائٹیمن ڈی، مگنیشیم، فاسفورس، سیلیکون، کوپر اینڈ فلورائٹ اور جب ویٹیمن ڈی، میں نیوٹریشن میں کور کیا اس کو اور جب ویٹیمن ڈی کام ہوتی ہے تو آپ کی کیلشیم بھی ابزورب نہیں ہو پاتی کہ کچھ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے ریکشن پہ اور آپ کی باڈی جب سپائنل ڈی جنریشن میں جاتی ہے ڈی جنیٹ چینجز آتی ہیں تو اس صورت میں سبلکسیشن آنے لگتی ہے آپ کے پینز آنے لگتی ہیں ڈسکیں بلج ہونے لگتی ہیں سبلکسیشن آنے لگتی ہے ڈسکیں پرٹوین ہونے لگتی ہیں آپ اپنی ایمارائی کرائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی ویک ہو چکی ہے وائنل کارڈ اور اس جگہ کس جگہ پہ جن لوگوں کو پینز آتی ہیں جب وہ ایمارائی کرائیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر لوڈ بیک میں پین ہے یا ٹانگوں میں پین ٹریول کرتی ہے تو لمبر کا ایریا جو ہے اس میں ڈسکیں پرٹوین ہو چکی ہے اور اگر گردن کندوں بازوں میں کسی جگہ درد ہے تو ڈیفنیٹلی سروائیکل کا تعلق ہوگا سی سکس کا اگر سر کی طرف اور چہری کی طرف کچھا ہوئے یا میگرین جیسی پرابلم آگئی ہے تو اس صورت میں سی ون سی ٹو افیکٹ ہوں گے تو آپ کی گاڑی بھی تو زندگی کی چل رہی ہے نا لگاتا چوبیس گھنٹے آپ اسے کام کاج لیتے ہیں اور جب آپ اپنی گاڑی جو ایکچول کار یا موٹر سائیکل جو بھی ہے آپ کے پاس اس کی ٹیوننگ کرانے جاتی ہیں ایک فکس پیریٹ یا اور ایک فکس میلیج کے بعد کہ کچھرا نہ آگیا ہو اور شارٹ سرکٹنگ نہ ہو گئی ہو کرنٹ سسٹم میں الیکٹرکل سسٹم میں اس کی بھی تو شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے نا اس میں بھی تو سبلکسیشن آ سکتی ہے نا اس میں تو بھی دسپرٹوین آ جاتی ہے نا باہر کے ممالک میں وہ ریگلرلی اپنا چیک اپ کراتے ہیں نہیں تو کائرپیکٹر کے پاس ہر مہینے ضرور ایک دفعہ جاتے ہیں کہ اس کی الائنمنٹ کرا سکیں آپ کی گاڑی کے الائنمنٹ کرا گئے اگر آؤٹ ہو گئی ہو سیدھی نہ ہو تو ٹائروں اور دوسری چیزوں کو کھا جائے گی نہ چیسی ٹیڑی ہو جائے گی اس میں بھی چیسی ٹیڑی ہونے لگتی ہے جب لگتار ایک طرف کھچاؤ رہتے ہیں تو سکولیسز آنے لگتی ہے ہڈی نرم ہو چکی ہوتی نرمز کے کھچاؤ کی وجہ سے سکولیسز آنے لگتی ہے تو اس کو مضبوط رکھئے نروس سسٹم کو مضبوط رکھئے نروس سسٹم کو سٹرونگ رکھئے ہم کائرپیکٹر یہاں بھی آپ کے لئے حاضر ہیں آپ کی سرویس کے لئے موجود ہیں اگر آپ کوئی ایسی دکت کا سامنا کریں تو کم ٹو آس وی ویل ٹریٹ یو اور امیجیٹ ریلیف آپ کو ملے گی بدون میڈیسن اور بدون سرچری جاوید مرزا کے اجازت دیجئے آپ اور آپ کے اہل خانہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے آپ بہحفاظت اس دنیا میں رہیں اپنے کام کاج کے قابل رہیں ایک دوسرے کو لک آفٹر کرنے کے قابل رہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کریں اللہ حافظ موسیقی